بسم اللہ الرحمن الرحیم موزر صامین عزیز طلبہ وطالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج ستائیس جون دوہزار بیس سنی چنوار ہے آج کا جو کلاس ہے یہ نوے جماعت کے لئے کلاس ہے عنوان ہے ہمارا میر بنا مرسول نازگی کی گازہ نوبر ایک کی تشریف پیارے بچوں کل چھپیس تاریخ کو ہم نے میر گنا مرسول نازگی پر نوٹ لکھا اس کے حالاتی زندگی اور عدوی کارنہ میں آج اس کی پہلی گازہ ہم پڑھیں گے اور آپ اپنی کتاب نکالیے میں بلند کھانی کروں گا آپ گور سے سنیے پہلی گازہ محبوب کے ہونچوں پر سلا بے تباسم ہے محبوب کے ہونچوں پر سلا بے تباسم ہے یا نور کے دیریاؤ کی موجو میں تلا تم ہے آتا ہے مزہ؟ امید ہے آیا ہوگا آتا ہوگا دوسرے شیر اب خوب گزرتی ہے انجام خدا جانے ہر سنا میں نگمہ ہے ہر لئے میں ترنم ہے شہر نمبر تین دل ڈت کے مقابل ہے آلان و مسائب سے گویا کی چٹان سے لہروں کا تسارم ہے آگلا شیر خوبصورت شیر دنیای محبت کی ہر چیز نرالی ہے خاموش اشاروں پر بنیاد تکلم ہے دنیای محبت کی ہر چیز نرالی ہے خاموش اشاروں پر بنیاد تکلم ہے غزر نمبر ایک کا آخری شہر مقتہ جب جنت اراضی میں آرام نہیں ملتا جب جنت اراضی میں آرام نہیں ملتا پھر کیا کرنا ہے پھر خلدی برین کیا ہے واعز کا توہم ہے پھر خلدی برین کیا ہے واعز کا توہم ہے پہرے بچوں امید ہے کہ آپ کو مازا آیا ہوگا آپ نے انجائی کیا ہوگا بہت دنوں کے بیعت میں نے ترنم میں آپ کے سامنے امیر گلام اسود ناز کی کہ انکازہ نمر ایک پڑی اب پہرے بچوں ہم تشریح اس کی تشریح کریں گے تشریح سے پہلے جو پہلا شعر ہے محبوب کے ہونٹوں پہ سیلابی تبسم ہے یا نور کے دریاکی موجو میں تلا تم ہے اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں بور پر لکھتا ہوں مشکل الفاظ اور ان کے معنی محبوب محبوب ہو گیا پیارا دوست اپنا پیارا دوست جس سے آپ عشق کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اس کو محبوب کہتے ہیں سیلابی تبسم ہنسی خوشی کا بہت ہوا پانی یا محبوب کا چہرہ خوش ہو خوشی خوشی ہو تو اس کو سیلابی تبسم کہتے ہیں دوسرا ہے نور نور کا مطلب ہے روشنی اسی طرح سے دریاؤں میں موجو ہوتے ہیں مشیر میں ہے یا نور کے دریاؤں کی موجو میں تلا تم ہے موجو کا مطلب ہے لہریں جو اٹھتی ہیں کس میں؟ دریاؤں میں اور دوسرا ہے تلا تم تلا تم ہو گیا توفان وہ بھی کس میں آتا ہے؟ دریاؤں میں آتا ہے لیکن یہاں عشق اور محبوب کے درمیان جو عشق ہے اس میں آتا ہے بیارے بچوں دیجئے یہ تھے پہلے شعر میں مشکل الفاظ اس کے بعد اس کی تشریح اس شعر میں میر بلا مرسی لازکی فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ محبوب کے خونٹوں پر پھیلی ہوئی مسکرات عاشق کے دل نطفہ لائنے کے لئے کافی ہے جب کوئی عاشق اپنے محبوب کے خونٹوں پر مسکرات دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے یعنی وہ اس لئے خوش ہو جاتا ہے کہ اس کا محبوب اس سے خوش ہے اس سے پیار کرتا ہے اور اس کے خونٹوں پر مسکرات کا سیلاب ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا محبوب اسے پیار کرتا ہے وہ اسے خوش ہے تو اس کے ہونٹوں پر ایک دھم مسکرہت کا سیلاب آتا ہے اس طرح سے دریاں میں سیلاب آتا ہے اسی طرح عاشق کے ہونٹوں پر مسکرہت کا سیلاب آتا ہے اور ایسا دیکھتا ہے کہ نور کے دریاں میں طوفان ہے اور جو نور کا دریاں ہوتا ہے جب محبوب اپنے عاشق سے خوش ہو اچھی طرح سے بات کریں اسے پیار کریں تو عاشق کو ایسا لگتا ہے کہ نور کے دریاں میں جیسا طوفان آیا ہے یہ تھا پیارے بچوں پہلے شیئر کی تشریف امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا پیارے بچوں اب ہم شیئر نمبر دوسرا جو ہے وہی لیں گے اس کے پہلے مشکل الفاظ جو کو بچوں اب اب کا مطلب ہے حال جس طرح سے آپ نے گریمر میں پڑھا ہے اب حال خوب گزتی اچھی نبتی ہے نا اچھا نبان ہے اس کے بعد ہے انجام یعنی اس کا انجام کیا ہے آخرکار کیا ہے اس کا انجام آخرکار کیا ہے اس چیز کا سانس سانس کا مطلب ہے زندگی اور لائی اس کی لائی بہت اچھی ہے آواز ترانم کا مطلب ہے میٹھی آواز پیارے بچوں دیکھئے اس کی تشریف کیا ہے اس شیئر میں میر گلام وصول نازکی صاحب فرماتے ہیں کہ محبوب کے تصور میں کھویا ہوں یعنی میں محبت میں اپنے محبوب کے ساتھ سچا اور اچھا محبت کرتا ہوں اس کے محبت میں کھو گیا ہوں محبوب کے لئے میری میری ہر ایک سانس نگمہ ہے نگمہ ہی نگمہ ہے اور نگمہ ہی نہیں بیکن نگمے میں ترانم بھی ہے نگمہ میں میٹھی آواز بھی ہے اور اصل میں عاشق محبوب کی محبت کے گیت کہتا رہتا ہے مطلب کیا ہے شاعر کا کی مطلب یہ ہے کہ عاشق محبوب کی گیت محبوب کی تحریف ہمیشہ کہتا رہتا ہے اور جب وہ اپنے محبوب کی تحریف کرتا ہے تو جو گم ہوتے ہیں پریشان ہی ہوتے ہیں اس سے وہ آزاد ہو جاتا ہے اس سے وہ چھکارہ پاتا ہے اور اب کیا ہوتا ہے اب انجام کی خبر صرف خدا کو ہے باقی وہ اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے اسے وفاداری کرتا ہے اب انجام کس کے پاس ہے انجام خدا کے پاس ہے کہ محبوب واپس کیا کرے گا یہ تھے بیٹ مچو اس شہر کی تشریف پیارے بچوں دیکھیں شہر نمبر تین مشکل آلفاظ پیالا کیا مشکل آلفاظ ڈٹ کے ڈٹ کے مطلب ہے مضبوطی کے ساتھ اسی طرح سے آلام آلام کا مطلب ہے رائنج و علم آلام جو ہے یہ علم کی جمع ہے علم کی جمع آلام ہے اسی طرح سے پیارے دوسرا مشکل آلفاظ ہے مسائب مسائب کا مطلب ہے مصیبت جب آتا ہے اور اس کی جمع ہے مسائب مصیبت کی جمع ہے مسائب یعنی بہت سے مصیبت جب آتا ہے کسی پر اسی طرح سے دوسرا ہے گویا گویا مطلب ہے اصل میں یعنی اس کی حقیقت میں کیا ہے تصادم تصادم کا مطلب ہے ٹکراؤ پیارے بچوں اس شہر میں میر گلام رسول ناز کی فرماتے ہیں کی زندگی میں ترہ ترہ کے گم اور مسیبت آتے رہتے ہیں ہر ایک انسان کو زندگی میں مسیبت آتے ہیں گم آتے ہیں اور شاعر اس میں کہتا ہے کہ میرا دل زندگی کی مصیبتوں کا پوری بہت سے مقابل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے ناز کی مجھے بھی پریشانی ہے گم ہے لیکن میں اس کے ساتھ بہت دوری سے مقابلہ کرتا ہے گویا میں ایک چٹان ہوں جس طرح سے چٹان ہوتی ہے سیلاب آتا ہے بڑے بڑے طوفان آتے ہیں لیکن اس کے ساتھ چٹان اس کا مقابلہ کرتے ہیں ایک مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور گم کی لہریں چٹان کے ساتھ ٹکڑا رہی ہے دراصل شاعر کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر ایک انسان پر مسیبت آتی ہے گم آتی ہے رہ جاتا ہے لیکن ہر ہر ایک انسان وہی ہے جو اس کا مقابلہ کرے اور جو میں محبت کرتا ہوں اپنے محبوب سے تو اس میں بھی مجھے پریشہ نہیں ہے گم ہے لیکن میں چٹان کی طرف ڈٹا ہوا ہوں اور اپنا پھرز نباتا ہوں ہاں بہرے بچو یہ شیئر نمبر چار ہے دنیای محبت کی ہر چیز نرالی ہے دنیای محبت کی ہر چیز نرالی ہے خاموش اشاروں پر بنیاد تقلم ہے دیکھو پہلے مشکل الفاظ نرالی نرالی کا مطبع عجیب و غریب بنیاد بنیاد کا مطبع اصلی مقصد تقلم کو تقلم کا مطبع بات کرنا اور شاعر میر گلام و سن ناز کی اس شاعر میں فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کے دو حصے ہیں دنیا کے دو حصے ہیں ایک حصہ وہ ہے جو عام لوگوں کا ہے عام لوگ عقبنی طرف سے کھاتے ہیں پیتے ہیں پیار کرتے ہیں دنیا چلاتے ہیں لیکن جو دوسرا حصہ ہے دنیا کا وہ عاشقوں کا ہے وہ محبت کرنے والوں کی دنیا ہے محبت کی دنیا میں ہر چیز جائز ہے شوائر کہتا ہے کہ محبت میں محبت میں ہر چیز جائز ہے محبت کی دنیا ہر چیز میں عجیب ہوتی ہے یہ جو محبت کی دنیا ہے ہر ایک چیز عجیب ہوتی ہے الگ ہوتی ہے ہر دنیا عام دنیا میں بار کرنے شور پایدہ ہوتا ہے ملکہ محبت کی دنیا میں ہر بار کرنے کا مقصud صرف وسیر خاموش ہے اور کہتا ہے کہ جب اس دنیا میں دیکھیں گے تو شور کرتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے لیکن جہاں تک محبت کا تعلق ہے جہاں تک آسکی کا تعلق ہے تو اس دنیا میں خاموشی ہی شور ہے خاموشی ہی خاموشی میں اشاروں اشاروں میں کام کیا جاتا ہے سارے خاموشی شور اشاروں میں ہی ساری کہانیاں بہائز کھان مطلب یہ ہے کہ محبت میں آسکی میں پیار میں اشاروں سے کام لے جاتا ہے یہ دنیا الگ ہے اور عاشقوں کی دنیا ہی الگ ہے پیارے بچوں گازر نمبر ایک کا آخری شیر مشکل الفانس شیر کہہ ہے جب جنت عرضی میں آرام نہیں ملتا جب جنت عرضی میں آرام نہیں ملتا پھر خلدی برین کیا ہے وائز کا توہم ہے جنت عرضی ہو گیا ہے زمینی جنت جو زمین پر جنت ہے اور خلدی برین استی جنت بہت بڑی جنت اور اسی کے ساتھ وائز لشیت کرنے والا وائز کرنے والا توہم کا مطلب ہے گمان پیارے بچوں اس آخری گزر کے آخری شیر میں میر گلام رسول ناز کی فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں اس شیر میں شاعر ایک صداقت سے موڑ کر ہمارا ذہن ایک بے قراری کی ترولہ فرما دے کہ دنیا اگر جہانم سے بچار کر رہا ہے میرے لئے یہ جنت کے برابر تھی شاعر کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ بھی ایک جنت ہے مگر کس کے لئے جنت کا مطلب ہے جہاں انسان کو آرام ملے آسائش ملے سب کچھ ملے پریشانی کے بغیر اور میرے لئے اگر وہ سب کچھ ہے تو ٹھیک ہے جنت ہے ورنہ وائز جو کیا تھا ہے آپ نیک آمار کرو وغیرہ کرو ٹھیک آمار کرو تو آپ کو وہ جنت ملے اور تو پھر یہ جو وائز نسیت کرنے والے لوگ ہیں کہ اس دنیا میں اگر آرام نہیں ملا اور میرا خیال ہے کہ اگر مجھے اس دنیا میں آرام نہیں ملا تو اس دنیا میں کیسا آرام ملے گا لہذا دراصل شاعر کا کہنا یہ ہے شاعر کا مطلب یہ کہ آپ نیک آمار کرو آپ سچے انسان بناو جو بھی کام آپ کرو چاہیے آپ محبت کرو چاہیے آپ کوئی بھی کام کرو سچے دن سے کرو اور آپ کے لئے یہ دنیا بھی ٹھیک رہے گی یہ بھی آپ کے لئے جنت بنے گی اور وہ دنیا بھی دوسری دنیا میں بھی آپ کو جنت ملے گا پیارے بچوں یہ تھا میر گنام حسول ناز کی کی گزم نمبر ایک کی تشریح اور مجھے امید ہے کہ کمہ حق کا ہو میں نے کوشش کی اور آپ نے اس کو سمجھا ہوگا آپ بار بار اپنے موبائل سیٹس پر اس کو بار بار دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد میں پیپورز پر ویٹس اپ گروپ کے ذریعے جو لائو گروپ چل رہا ہے اس کے جو تشریح ہے وہ بھی میں آپ کو سنڈ کروں گا اور آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھیں اپنی کاپی پر اتاریں اور یاد کریں اور امید ہے کہ آپ انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مستقبل جو ہو وہ اچھا ہوگا خدا حافظ